نمشکار سبٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیشے پندر فروری گروہ وار صبح سوہ چھے بجے راجستان کی بڑی خبریں راجستان کے دنگرپور جلے کے بینیشور دھام دورے پر پہنچی میں وشیش ہالیکاپٹر سے دوپہر کے سمیت دنگرپور کے بینیشور پر اس تھائی ہیلی پیڈ پر اتری اسم کے راجی پار گلاب چند کٹاریا مکہ منتری بجن لال شرما کیابنیٹ منتری کی روڑی لال مینا منتری بابلال خراری سمیت سمبھا گیا آئکتہ نیرچ کے پوان رینج آئی جی ایس پری ملا سمیت کئی عدی کاریوں نے ان کا سواگت کیا راجستپتی درابدی مرمو بینیشور دھام ستے شریرادہ کرشن مندر پہنچی جہاں مہانت اچیتہ نند مہاراج نے ان کا سواگت کیا اس کے بعد راجستپتی درابدی مرمو نے دھام سل پر راجیوی کامیشن کے مہلاؤں کی اور سے بنائی جا رہے اتبادوں کی پردرشنی کا اولوکن کیا انہوں نے راجیوی کامیشن کے لگپتی دیدی سمیلن میں حصہ ریا جس میں ڈنگرپور بانسوڑا ادھائپور پرتابگر جولے کی دس ہزار مہلائیں شامل ہوئی راجستان میں بی جے پی نے لوگصبہ چناؤں کے مدنظر لوگصبہ پربھاری سہ پربھاری اور سہیوں جکو کنیوکتی کر دی ہے پارٹی نے پچیس لوگصبہ سیٹوں میں سے تیس پر دونوں اپ مکھے منتریوں اور سبھی منتریوں کو پربھاری بنایا ہے بدھوار کوئی نے سبھی کی پہلی بیٹک پردیش بی جے پی کارل میں آئیو جت ہوئی جسے بی جے پی کے راستری مہامنت سنیل بنسل نے سمبودیت کیا اس پہلی بیٹک میں اپ مکھے منتری دیا کماری اور دس منتری نہیں پہنچے بیٹک میں نہیں پہنچنے والے منتریوں میں کروڑی لال مینا گجیندر سنگھیں سر سنجا شرما جواہر سنگھ بیڑم کنہیہ لال چودھری ویجیہ سنگھ جورا رام کماؤت ہی منت مینا بابولال خراری اور اوٹا رام دیواسی شامل ہیں ان میں منتری بابولال خراری کروڑی لال مینا اور ہی منت مینا دنگرپور میر آسٹپتی درابدی مرمو کی کارکرم میں موجود ہونے کی وجہ سے بیٹک میں نہیں پہنچ سکی لال بہادو شاسری کی پوتی ویبھاکر نے کانگریس کی پراتمک صدر ستہ سے اسطیفہ دے دیا ہے کانگریس ادھکش ملک کاجن کھڑگی کو انہوں نے اسطیفہ سوپ دیا ہے کچھ گھنٹوں بعد بھاچپا میں شامل ہو گئے انہیں اتر پردیش کی ڈیپٹی سی ایم بردیش پاٹک نے پاٹکے سے دستہ دلائے ویبھاکر شاسری نے کانگریس کی ٹکر پر 1998 میں اتر پردیش کے پتے پور لوگ سبا سیٹ سے چناؤڑا تھا لیکن محس 24,688 ووٹ ہی پاسکے 1999 میں پھر بھاگیا آج مایا جس میں 95,000 اور 2009 میں ایک لاکھ ووٹ ملے تین پریاسوں کے بعد بھی وہ اپنے پتہ ہری کرشنو شاسری کی وراثت کو نہیں سہیج پائے راجستان میں سرکار بدلنے کے ساتھ ہی اب سرکاری سکولوں کو سنچالت کرنے والی ویدیالے وکاس ایوم پربند سمیتی کے سدسے بھی بدل جائیں گے شکشہ ویباغ نے ایک آدیش جاری کا سبھی سرکاری سکولوں کے پرنسپل کو نردیش دیئے ہیں ایسے میں کانگریس راج میں منونیت سدسیوں کی اب چھٹی ہو گئی ہے مادمک شکشہ ندیشک آشیش موڈی نے ایک آدیش جاری کر ویدیالے وکاس ایوم پربند سمیتی میں ستھانی ویدھائی کے منونیت کے آدھار پر دو سدسے بنانے کے نردیش دیئے ہیں ربی آئی کی گائی لائن کے مطابق 29 فروری کے بعد آپ پیٹی ایوم والٹ سے پیسے جمع نہیں کر سکیں گے ایسے میں اگر آپ کے پاس پیٹی ایوم کا فاس ٹیک ہے تو آپ کو اسی چینج کرنا ہوگا آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو دوگنا ٹول بھی چکانا پڑ سکتا ہے نیاموں کے انسار فاس ٹیک سے پیمنٹ نہ ہونے پر دوگنا ٹول دینا ہوتا ہے حالانکہ 29 فروری سے پہلے آپ جو بھی پیسہ پیٹی ایوم والٹ میں ایڈ کریں گے اسے آپ 29 فروری کے بعد بھی کھرچ کر سکیں گے ڈلی کی مکھے منتر ایرون کے جریوال کو ایڈی نے چھٹا سامن جوری کیا ہے ایڈی نے انہیں دلی شرام نیتی ماملے میں منی لانڈرنگ کو لے کر پوچھتا آج کے لیے 19 فروری کو بلایا ہے اس سے پہلے کہ جریوال کو ایڈی پانچ پار سمن بھی چکی ہے لیکن وہ جانچ ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے جیپر میں مونسون سے پہلے نالو کی صفائی کو لے کر جیپر نگر نگر نگام گریٹر پروشاشن تیاری میں جھٹ گیا ہے نگر 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 مکھیالے پر بدھوار کو میر ڈاکٹر سوامیہ گرجر اور آیوکتر رکمنی ریار نے الگ الگ شکھاؤں کے ادھکاری اور انجینئرز کی بیٹھکلی آیوکتر نے انجینئرز کو دو ٹو کہا کہ آچارہ سانگہتہ کا بہانہ بنا کر کوئی کام اٹکنا نہیں چاہیے جیپر نگر 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 گم گریٹر ایڑیا میں نالو کی صفائی کو لے کر ہر سال ہونے والی لاپروہی اس بار نہیں دیکھنے کو ملے گی اجمیر ایسی بی نے سات ہجار کے رشوت لیتے ساہیک پروشواسنی کا دکاری کو گرفتار کیا ہے ایسی بی نے ایروپی کے گھر اور انہیں ٹھکانوں پر تلاشی لی ہے ادھکاری نے جی پی ایف کے بقائے بھکتان کے عوض میں آٹھ ہجار روپے مانگے تھے اجمیر ایسی بی ایک آئی کے ایڈیشنل ایس پی اطول سہو نے بتایا کہ اجمیر ایسی بی کو پیڑیت نے شکایت دی اس میں بتایا کہ سنگت ندیشک کاریلے کے سہیک پروشواسنی کا دکاری سنیل کمار جین کی اور سے جی پی ایف کے بقائے بھکتان کے عوض میں آٹھ ہجار روپے کے رشوت کی مانگ کی جا رہی تھی پیڈی سی ملی شکایت کا ستیہ پن کیا گیا ریل منترالے کے اور سے راجستان کو دو بڑے توفے دیئے گئے ہیں ان دونوں توفوں کے کے اندر میں ہیں پردیش کے ناغر جلے کا میرتا شہر دشکوں سے بہو پرتکشت میرتا پشکر اور میرتا راست ریل لائن کو ریل منترالے کے ریلوے بورڈ کے اور سے تیرہ فروری منگلوار کو آدھیکاری سوکرتی دی جا چکی ہے اس بارے میں ریلوے بورڈ کے اور سے سنکشن لیٹر بھی جاری کیا گیا ہے پیچھلے تین دشک سے میرتا شہر کے اور سے میرتا سے اجمیر کے لیے سیدھے ریل لائن کی مانگ کی جا رہی تھی اس بیچ اجمیر سے پشکر تک ریل لائن بھی جانے کے بعد پیچھلے لمبے وقت سے میرتا سے پشکر تک ایک کیاون پوائنٹ چونتیس کلومیٹر کی دوری تک ریل لائن کی مانگ کی جا رہی تھی جو پوری ہونے چا رہی ہے جھالاوار میں کافی وید کلیکٹر کے اوپن سیشن کا آئیو جن بودھوار کو منی سچی والے کی آڈیٹوریم میں آئیو جت ہوا جس میں جلہ کلیکٹر راجو سنگھ راٹھو نے کہا کہ جیون میں سفلتہ ملنا کیول بھاگی پر نیر بھا نہیں ہوتا ہے اس کے لئے کڑی مہنت اور من میں درد نشجہ ہونا اتی اواشک ہے ساتھ ہی جو ویکتے اپنے کارے میں ایک بار ویفل ہونے کے بعد کارے کو چھوڑ دے اس کو پھر کبھی کسی کارے میں سفلتہ نہیں ملتی ہے کارکر میں گورنمنٹ اور نیجی سکولوں کے سٹوڈنٹ نے بھاگ لیا بارہ جلی میں آج پندر فروری کو سورے سپتمی کے افسر پر سبھی سرکارے اور پرائیوٹ سکولوں کے دھائی لاگ بچے سورے نمسکار کریں گے اس کو لے کر شکشہ بھی بھاگ نے تیاریاں پوری کر لی ہے ساتھ ہی نیجی سکولوں کو بھی کارکرم کرانے کو لے کر پاوند کیا گیا ہے سبھی سکولوں میں کارکرم کو لے کر جھاتروں کو سورے نمسکار کا ابھیاس بھی کروایا جو رہا ہے جلاشکشہ دکاری نے جلے کے آگر اور کسبہ تھانا شیطر کے سکولوں میں نیرکشن کا اصنستہ پردھانوں کا عوشک نردیش بھی دیے راجستان کی بھجنلا سرکار ایک نیا اتحاس رچنے جو رہی ہے بانسوڑا کی بھوکیا جگپورا میں پردیش کی پہلی سونے کی خانوں کی نیلامی کی یودستر پر تیاری کی جو رہی ہے سونے کی دو خانوں کی ای نیلامی کی عوشک اپچارکتائیں پوری ہونے کے ساتھ ہی قریب ایک ماہ میں آکشن کے لیے بھارہ سرکار کے ای پورٹل پر نیویدہ جاری کر دی جائے گی خان سچیو آنندی نے بتایا کہ بانسوڑا کے گھاٹول تحصیل کے بھوکیا جگپورا کے چودہ ور کلومیٹر شیطر میں سونے کی ویپول بھنڈار ہیں بھارتے بھوو ویگیانک سارویکشن ویبھا کے بھوو ویگیانک کو دوارہ اس شیطر میں تامے کی خوش کے لیے کیے جا رہے ایکسپلوریشن کے دوران یہاں پہلی بار سونے کے سنکیت دیکھے گئے پرتابگاڑ کرشی اوپج منڈی میں ان دنوں جینسوں کی بمپر آوک ہونے لگی ہے بمپر آوک کی چلتے منڈی آڈمی جینسوں کو خالی کرنے کی جگہ کم ہو گئی ہے جس کی قرآن کئی کسانوں کو اپنی باری کے لیے منڈی گیٹ کے باہر انتظار کرنا پڑا جس سے باہر واہنوں کی لمبک اتارے لگ گئی منڈی سچی مدنلال گرجن نے بتایا کہ افکاش کے بعد منڈی کھلنے سے منڈی میں جینسوں کی بمپر آوک ہو رہی ہے سب سے زیادہ آوک سرسو کی رہی اب پولیس کرمیوں کو ملی ایسی سجا کی لگتا ہے کہ پولیس کمیشنر ریٹ کی پولیس کرمی فل وردی پہننا بھول گئے ہیں جوتپر پولیس لائن میدان میں عام پریڈ کے دوران پولیس کمیشنر راج اندر سنگھ اچوانک نے رکشن کرنے پہنچ گئے اچانک انہیں دیکھ کر پولیس کرمی گھبرا گئے انہوں نے پریڈ کر رہے پرتیک پولیس ادھکاری اور جوان کی وردی کی جانچ کی ادھکانش پولیس کرمیوں کی کندے پر ویسل کورٹ تو تھی لیکن جیب میں ویسل ندارت تھی کئی نے کھاکی جراب نہیں پہنے ہوئے تھے فل وردی پہننے میں کوتاہی بھرتنے پر پولیس کمیشنر نے کڑی ناراضگی جتائی اور قریب چوبیس سے ادھک پولیس کرمیوں کو پنشمنٹ ڈریل پی ڈی کی سجا سنا دی اب ان پولیس کرمیوں کو پولیس لائن میدان میں پرسنل پریڈ کرنی ہوگی پالی جلی سہید پردیش بھرکی پشو پالکوں کو ان کے در پر ہی پشووں کے درد دور کرنے کے لیے گتورش دیسمبر میں آئے کروڑا روپے کی موبائل ویٹرنری یونٹ واہن بینا اپیوگ کے ہی پڑے ہیں قریب دو ماہ گوجرنے کے بعد بھی نیدیش والے سے واہنوں کے اپیوگ یا واپس بھیجنے سمبندی آدیش نہیں مل پائے ہیں ایسے ہمیں اتیادھنک سویدھاؤں سے یکتی یہ واہن پردیش بھر کے پشو چکت سالیوں میں ان دنوں دھول چاٹ رہے ہیں پردیش پشو سمپتہ کی جوستی سے کافی سمرد ہے تو فیلال خاص خبروں میں اتنا ہی تازہ خبروں کی جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے سبٹی نیوز دھنیوات موسیقی